موسیقی ہر قل ان کے بالمقابل رہا میں بیٹھا لشکر جمع کر رہا تھا کہ انہیں الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دے یہ تمام واقعات بھی بیت المقدس کے محاصرے کی طرح سن پندرہ ہجری بمطابق چھے سو چھتیس ایسوی کے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ بیت المقدس کا محاصرہ اسی سن میں کئی مہینے تک جاری رہا جس سن میں یہ دونوں سپاہ سالار شام کے انتہائے شام میں بڑھتے جا رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہر قل کو اپنے دار السلطنت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ایسی صورت میں کہ وہ دونوں ادھر مصروف تھے یہ کہنا کہ ان میں سے کسی ایک یا دونوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ایک ایسی بات ہے جو کسی طرح نہیں بنتی اس لیے اسے ناقابل قبول قرار دینا پڑتا ہے اب صرف یہ ایک روایت اور باقی رہ جاتی ہے کہ بیت المقدس کا محاصرہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا جو طویل مدت تک جاری رہا اور بیت المقدس والوں نے بڑے جوش اور بڑی شدت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور یہی روایت ہماری رائے میں صحیح ہے اس لیے کہ یہ اس مقاومت سے اتفاق رکھتی ہے جو بیت المقدس نے مختلف زمانوں میں ہر حملہ آور کے مقابلے میں ظاہر کی اور اس لیے کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ جہاں تک فاجی قیادت کا تعلق ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کسی طرح کم نہ تھے ان کی فاجی مہارت اور مقتدرت کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ وہ فاتح مصر ہیں جو رومیوں کے نزدیک ایک مستحکم پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شام پر حملے کے لیے فاجیں روانہ کی تھی تو ابن آس رضی اللہ عنہ نے ان فاجوں کا صفحہ سالار بننا چاہا تھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان سے فرمایا تھا اگر تم اس مرتبہ فاجوں کے صفحہ سالار نہیں بنائے گئے تو انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے گا جب تم امیر ہوگے اور تم پر کوئی دوسرا افسر نہ ہوگا اس سے پہلے بھی وہ اس لشکر کے امیر رہ چکے تھے جو اہد سدیقی میں بنو قضاء کے ارتداد کا استحال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ایک ایسا شخص جس کی شان یہ ہو جسے امن اور جنگ دونوں میں اپنی زہانت و تدبیر آفرینی کے لیے بے مثال شہرت حاصل ہو اور جو فلسطین کے اسلامی لشکر کا صفحہ سالار اور اس ملک کا فاتح بھی ہو بلا شبہ وہی بیت المقدس کے محاصرے کا قائد ہے اسی نے اس کا محاصرہ کیا اور اسی نے اہل شہر سے صلاح کی ابتدائی بات چیت کی محاصرہ طویل اور اہل شہر کی مقاومت شدید تر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مدد چاہی اور انہیں لکھا میں سخت دشمن کا تدارک کر رہا ہوں اور ایسے شہر میں ہوں جو آپ کے لیے بے سفر کر دیے گئے ہیں آگے آپ کی رائے تبری کی ایک روایت میں ہے کہ ایلیہ کے باشندے عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے لیے اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ ایلیہ کے باشندوں کے لیے ایک مصیبت بنے ہوئے تھے ابن آس رضی اللہ عنہ نہ ان پر قابو پا سکے نہ رملنا پر اس لیے انہوں نے خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ان کی امداد و تقویت کے لیے ایک عظیم لشکر بھیجا جائے تاکہ وہ محصورین پر قابو پا سکیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لشکر کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے یا وہیں رہے یہاں تک کہ بیت المقدس کے باشندوں نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے صلاح کی بات چیت کی اور اس شرط پر شہر مسلمانوں کے سپرد کرنے کی حامی بھری کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ بنفس نفیس تشریف لا کر معاہدہ صلاح کی تکمیل فرمائیں مشہور یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل ایلیہ سے صلاح کی تکمیل ہی کے لیے مدینے سے تشریف لے گئے تھے اور اسی بنا پر گنتی کے چند آدمی آپ کے ہمرا تھے لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں جو اس مشہور روایت سے اختلاف کرتی ہیں عدی بن سحل کی ایک روایت ہے کہ جب اہل شام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فلسطین کے خلاف مدد چاہی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان کی مدد کے لیے نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں کیا سگ گزیدہ دشمن سے لڑنے کا ارادہ ہے ابن کسیر نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل اعلیہ سے تکمیل صلح کے لیے فلسطین تشریف لے گئے آپ ایک لشکر کے ساتھ ان کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینے میں اپنا قائم مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو بنایا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ تعجب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محض صلح کی تکمیل اور اہدنامے کی تصوید کے لیے لشکر کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اور اسی طرح تعجب ہے کہ اہل بیت المقدس معاہدہ صلح کی تکمیل کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مدینے سے تشریف لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ اگر مدینے سے کوئی قافلہ لگتار سفر کر کے ان کی طرف آئے تو پورے تین ہفتے لگ جائیں گے اس لیے میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ محاصرے کی توالت اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے ان خطوط سے جن میں دشمن کی طاقت کا ذکر کر کے مدد طلب کی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا تھا چنانچہ جب ان سے نئی کمک طلب کی گئی تو اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہو گئے اور جابیہ میں قیام فرمایا جو سہرہ شام اور سرزمین اردن کے درمیان واقع ہے اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ شام کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو حکم بھیجا کہ جابیہ میں آ کر ملیں تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے اور فاج کے دوسرے سرداروں سے مشورے کے بعد بیت المقدس کی مہم سر کرنے کی کوئی مفید ترین رہ تلاش کر سکیں اتربون اور سفرنیوس کو جب عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا علم ہوا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں شام پر جو بیٹی تھی اس کی بھی اطلاع ملی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بیت المقدس کی مقاومت اب زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی چنانچہ اتربون تو کچھ فوج لے کر چپکے سے مصر کھسک گیا اور بوڑھ پادری نے اپنی نجات کی طرف سے مطمئن ہو کر مسلمانوں سے صلح کی گفتگو شروع کر دی اور چونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ جابیہ میں اقامت فرما ہے اس لیے یہ شرط لگا دی کہ صلح کا معاہدہ لکھنے کے لیے وہ خود تشریف لائیں جابیہ اور بیت المقدس میں اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ سفرہ نیوز کی اس ترخواست کے جواب میں عذر پیش کر دیا جاتا یہ ہے وہ بات جسے میں صحیح سمجھتا ہوں اور جو شام و فلسطین پر حملے سے متعلق واقعات کے سلسلے میں تاریخی سیاق و سباق کے مطابق ہے مشہور روایت بھی اس کی نفی نہیں کرتی اگرچہ اس کا یہ بیان اس سے مختلف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے روانہ ہی اس وقت ہوئے تھے جب اہل بیت المقدس اس نے صلاح کی پیشکش کو اس شرط سے مشروط کر دیا تھا کہ خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ خود آ کر اہدنامے کی تکمیل کریں اس روایت کے بیان کرنے والے اس مسئلے میں باہم اختلاف رکھتے ہیں کہ اہل اعلیہ کا متذکرہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کس نے بھیجا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح اس سن کے مطالق بھی ان میں اختلاف پایا جاتا ہے جس سن میں بیت المقدس فتح ہوا تھا اس بات کو ترجیح دینے کے بعد جو اس روایت کے خلاف ہے میں ان اقوال کی چھانبین میں نہیں الجھوں گا اور یہاں صرف اس مشہور روایت کو نقل کرنے پر ہی بس کروں گا جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے اعلیہ تشریف لے جانے کا ذکر ہے اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے سفہ سالار کا وہ خط ملا جس میں ان سے فلسطین تشریف لانے کی درخواست کی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خط مسجد نبوی میں مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں ہی رہیں چنانچہ انہوں نے فرمایا اگر آپ یہیں ٹھہریں اور تشریف نہ لے جائیں تو وہ سمجھیں گے کہ آپ نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور آپ ان سے لڑنے کے لیے مستائد ہیں چنانچہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ خود کو حقیر سمجھ کر جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے لیکن حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے سے اختلاف کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایلیہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا مسلمانوں نے سردی جنگ اور طول قیام کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے اگر آپ تشریف لے دائیں تو اس میں آپ کے اور مسلمانوں کے لیے امن و آفیت اور بہتری ہے لیکن اگر آپ نے انہیں اپنی اور صلح کی طرف سے مایوس کر دیا تو یہ بات آپ کے حق میں اچھی ثابت نہ ہوگی وہ قلابند ہو کر بیٹھ رہیں گے اور انہیں اپنے ملک اور رومی بادشاہ کی طرف سے کمک پہنچ جائے گی خاص طور پر اس لیے کہ بیت المقدس ان کے نزدیک بڑی عظمت رکھتا ہے اور ان کی زیارت گاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند اور قبول فرمایا اور مدینے میں انہیں اپنا نائب بنا کر لوگوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے اور جابیہ میں قیام فرمایا تبری اور ابن عصیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے جابیہ گھوڑے پر تشریف لے گئے لیکن واقعی اور اس کے مطبعین کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر روانہ ہوئے اونٹنی پر دو تھیلے تھے جن میں سے ایک میں ستو تھا اور دوسرے میں کھجوریں آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ تھا اور پیچھے زاد راہ کا کشکول مسلمانوں کی ایک جماعت ساتھ تھی روزانہ صبح آپ کشکول بیچ میں رکھ دیتے تھے اور وہ سب آپ کے ساتھ کھانا کھاتے اس نائے سفر میں آپ ان مسلمانوں کو جو آپ کے ہمرا تھے دین کی تعلیم دیتے اور دین کے خلاف ان باتوں سے روکتے جن کا ارتکاب وہ ناواقفیت کی وجہ سے کر بیٹھتے تھے جب وہ شام کے قریب پہنچے تو سواروں کا ایک دستہ اپنی طرف آتے دیکھا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کی خبر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں داقل ہونا چاہا اس وقت آپ نمدے کا کرتہ پہنے ہوئے تھے جس میں چودہ پیوند لگے تھے اور بعض پیوند ادھوڑی کے تھے ہمراہیوں نے عرض کیا بہتر ہے کہ آپ اپنی اونٹنی کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور سفید لباس پہن لیں چنانچہ ایسا ہی کیا اور کندے پر ایک ریشمی رومال ڈال لیا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے لیکن جب اسے کلیل بھری چال چلتے دیکھا تو اتر گئے اور ساتھیوں سے فرمایا میری لغزش سے درگزر کرو اللہ قیامت کے دن تمہاری لغزش سے درگزر فرمائے گا جس نخوت اور کیبر نے اس وقت میرے دل میں راہ بائی شاید تمہارے امیر کو ضرور ہلاک کر ڈالتے اس کے بعد وہ پوشاک اتار کر پھر وہی پیوند لگے کپڑے پہن لیا ابن کسیر اس سفر کے سلسلے میں ابوالغالیہ دمشقی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک خاکستری رنگ کے اونٹ پر ایلیا کے رستے جاویہ تشریف لائے آپ کی پیشانی سے اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا سر پر نہ ٹوپی تھی نہ امامہ دونوں پاؤں بے رکاب کجاوے کے اگلے پچھلے حصے کے درمیان رگڑ کھا رہے تھے اونٹ کی پیٹ پر ایک اونی کمبل تھا جو قیام کی حالت میں بستر کا کام بھی دیتا تھا خرجی چیتے کی کھال یا شملے کی تھی جس میں کھجور کی چھال بری تھی اسی خرجی کو ضرورت کے وقت تقیہ بنا لیا جاتا تھا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ گھاڑے کا بوسیدہ کرتہ پہنتے تھے جو پہلو سے پھٹا ہوا تھا آپ نے فرمایا قوم کے سردار کو بلاؤ جلومس کو حاضر کیا گیا ارشاد فرمایا میرا کرتہ دھو کر سی لاؤ اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے کوئی کپڑا یا قمیز دے دو ایک ریشمی قمیز پیش کی گئی دریافت کیا یہ کیا ہے کہا ریشم فرمایا ریشم کیا ہوتا ہے لوگوں نے بتایا آپ نے کرتہ اتارا جو دھو کر اور پیوند لگا کر حاضر کیا گیا آپ نے ان کی قمیز اتار کر اپنا کرتہ پہن لیا جلومس نے عرض کیا آپ عرب کے بادشاہ ہیں اس ملک میں آپ کا اونٹ پر جانا زیب نہیں دیتا اگر آپ دوسرا لباس پہن لیں اور ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو رومیوں کی نگاہ میں عظمت بڑھے گی ارشاد فرمایا خدا نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام سے ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں چاہیے ترکی گھوڑا لائیا گیا جس کی پیٹ پر ایک چادر ڈال دی گئی زین وغیرہ نہیں کسی گئی آپ اس پر سوار ہوئے پھر فرمایا روکو روکو اس سے پہلے میں نے لوگوں کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا آخر کار اونٹ لائیا گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے ابن کسیر نے تاریخ بن شہاب کی بھی ایک روایت نقل کی ہے ان کا بیان ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام پہنچے تو ایک جگہ رستے میں پانی روک بن گیا آپ اپنی اونٹنی پر سے اترے موزے اتار کر ہاتھ میں لے لئے اور اونٹنی کو ساتھ لے کر پانی میں اتر گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج آپ نے وہ کام کیا ہے جس کی اہل زمین کے نزدیک بڑی عظمت ہے آپ نے یہ کیا اور وہ کیا فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو عبیدہ یہ بات تمہارے کہنے کی نہ تھی کوئی آر کہتا تو کہتا تم دنیا میں سب سے زیادہ زلیل سب سے حقیر اور سب سے زیادہ قلیل تھے اللہ نے تمہیں اسلام سے عزت دی اب جب بھی تم اللہ کے سوا کسی اور سے عزت طلب کروگے اللہ تمہیں زلیل کر دے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے روانہ ہوئے اور جابیہ میں قیام فرمایا فاج کے سرداروں کو آپ لکھ چکے تھے کہ فلان تاریخ تک مجھ سے جابیہ میں ملو چنانچہ انہیں جب آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو آپ کے حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے سب سے آگے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس شان سے پہنچے کہ ان پر نگاہ رکتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تینوں دیبہ و حریر کے لباس پہنے چلے آ رہے ہیں یہ دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون کھال گیا گوڑے سے اتر پڑے سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکے اور غصے سے فرمایا کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل دی اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے ہو کیا دو ہی برس میں تم پھر گئے خدا کی قسم اگر دو برس تمہارا یہی طرز عمل رہا تو خدا تم کو بدل کے تمہاری جگہ اوروں کو حکمران کر دے گا سرداران لشکر نے ماذرت کے لہجے میں عرض کیا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ان قباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہتھیار دیکھے تو غصہ ٹھنڈا ہوا اور فرمایا پھر کوئی حرج نہیں اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کے جابیہ میں داخل ہوئے سب لوگ آپ کے ربقاب میں تھے آپ جابیہ میں فروکش تھے کہ ایک دن سپاگران اسلام نے شمشیر بدست سواروں کا ایک دستہ اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا کے ہتھیار سمالے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا گھبراو نہیں یہ لوگ امان طلب کرنے آئے ہیں آنے والے بیت المقدس کے اسقف سفر نیوز کے الچی تھے جو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے صلاح کرنے حاضر ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دمشق کی شرائط صلاح پر ان سے صلاح کر لی بلکہ اس سے بھی زیادہ کشادہ دلی کا ثبوت دیا معاہدہ صلاح جو تبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایلیہ کے لوگوں کو دی یہ امان ان کی جان مال گرجہ سلیب تندرست بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے اس طرح پر کہ ان کے گرجہوں کو مسکن بنایا جائے گا نہ وہ ڈھائے جائیں گے انہیں یا ان کے احاتے کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا نہ ان کی سلیبوں اور ان کے مال میں سے کچھ کمی کی جائے گی مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا نہ ان میں سے کسی کے ساتھ بدسلو کی روارت کی جائے گی ایلیہ میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے ایلیہ والوں پر یہ فرض ہے کہ اور شہروں کی طرح جزیہ دیں اور یونانیوں اور چوروں کو نکال دیں ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان اور مال کو امن ہے تا انگ کے وہ اپنی پناہ گاہ میں پہنچ جائے اور جو ایلیہ میں ہی رہنا پسند کرے اسے بھی امن ہے لیکن اسے جزیہ دینا ہوگا اور ایلیہ والوں میں سے جو لوگ جان اور مال لے کر یونانیوں کے ساتھ چلے جانا چاہیں انہیں اور ان کے گرجاؤں اور سلیبیوں کو امن ہے یہاں تک کہ وہ اپنی پناہ گاہ پہنچ جائے ایلیہ میں دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی یہاں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے اسے بھی ایلیہ والوں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا اگر کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے اور اگر کوئی اپنے اہل و آیال میں واپس ہونا چاہے تو ہو جائے ان سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی یہاں تک کہ ان کی کھیتیاں کٹ جائیں اور جو کچھ اس تحریر میں ہے اس پر خدا کا رسول خدا کا خلافہ کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے بشرتے کہ یہ لوگ جزیہ مقررہ ادا کرتے رہیں معاہدے کے خاتمے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر سبت فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے گواہی لکھی سفرانیس کے علچی معاہدہ لے کر بیت المقدس پہنچے جسے پڑھ کر اسقف اور اہل شہر بے انتہا خوش ہوئے اور وہ خوش کیوں نہ ہوتے مسلمانوں نے انہیں قرار بخشا تھا ان کے جان و مال اور عقائد کو امان دی تھی کہ کسی کو اس کے مذہب کی بنا پر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اور نہ اس سلسلے میں اس پر کوئی جبر کیا جائے گا انہیں خوشی کیوں نہ ہوتی اس اہدنامے نے اجازت دی تھی کہ شہر والوں میں سے جو چاہے رومیوں کے ساتھ جا سکتا ہے اور اس کی طرف سے ازن عام تھا کہ بیت المقدس میں رہنے والے رومی اور دوسرے غیر ملکی اگر جاہیں تو امن و اتمنان سے یہاں رہ سکتے ہیں پھر جزیہ کے سوا جو وہ اپنی حفاظت اور امن کے بدلے ادا کریں گے اور کوئی فرض ان پر عائد نہیں کیا گیا تھا بھلا کہاں یہ فراخت لانا سلوک اور کہاں وہ ہر قل کی دھینگا دھینگی جب اس نے اہل شہر کو سرکاری مذہب قبول کرنے کے لیے اپنا آبائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا تھا جس نے انکار کیا اس کے ناک کان کاٹ دیئے اور اس کا گھر ڈھا دیا بلا شبہ یہ سلح ایک نئے اہد کی نوید ہے جس کے دروازے اللہ نے بیت المقدس کے عیسائیوں پر کھول دیئے اور یہ ایک ایسا اہد ہے جو تاریخ نے ان کے لیے کبھی فراہم نہیں کیا اور جس کی انہیں کوئی امید نہ تھی اس سلح کی خبریں جب اہل رماللہ کو ملیں تو وہ بھی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے بے جائن ہو گئے یہی حال فلسطین کے دوسرے لوگوں کا تھا لد والوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک مکتوب ارزانی ہوا جس کے دائرہ نفاظ میں وہ شہر بھی شامل کر لیے گئے جنہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لد کے باشندوں کے جان و مال گرجہ، سلیب، تندرست، بیمار اور تمام مذاہب کو امان دے دی اور کہا کہ اگر وہ شام کے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں گے تو ان کے مذہب پر جبر نہیں کیا جائے گا اور نہ اختلاف عقائد کی بنا پر کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فلسطین پر دو حاکم مقرر فرمائے اور ملک کا آدھا آدھا حصہ ان دونوں میں بانٹ دیا چنانچہ القمہ بن حکیم کا مرکز حکومت الرملہ قرار پایا اور القمہ بن مجزز کا اہلیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلسطین کی صلح مکمل کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ماں ان کے ہمراہیوں کے شمالی شام میں اپنی اپنی خدمت پر روانہ کر دیا بعض روایات میں ہے کہ یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت المقدس گئے اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے واپس ہوئے تو اپنی اپنی خدمت پر روانہ ہوئے لیکن مشہور روایت یہی ہے جو ہم نے نقل کی ہے اس کے بعد حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا لیکن آپ کا گھوڑا ابھی تک چلنے کے قابل نہ ہوا تھا چنانچہ ایک ترکی گھوڑا حاضر کیا گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے گھوڑا چلا تو کلیل کرنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ناغوار ہوا اس پر سے اتر پڑے اور چادر کا دامن اس کے موں پر مار کر فرمایا تجھے خدا سمجھے یہ اٹھلاتی چال تو نے کہاں سے سیکھی اور اس کے بعد پھر کبھی ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے کچھ دن آپ نے جابیہ میں قیام فرمایا اس دوران میں آپ کا گھوڑا ٹھیک ہو گیا اور آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس میں داخل ہوئے بطریق سفرانیس اور شہر کے معززین نے استقبال کیا موسیقا